با ایک حرف ہے حرف جر ہے بول میں ایسے با رہا ہوں علف با میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا لیکن اب ہم جو حروف جر کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو حرف جر با پر زیر آئے گی جی یہ اردو میں ساتھ اور اس کے ایکولینٹ پریپوزیشن جو انگلیش میں آپ کو ملے گی وہ بیت کی پریپوزیشن میں نے کہا جی کلم کے ساتھ ال کلم ساتھ کے لیے عربی زبان کی پریپوزیشن با استعمال کرنی ہے جب اس کے ساتھ با لگا حمزت الوصل علیم کی صورت میں لکھا رہ گیا اور ال کلم جو ہے وہ حالتیں جر میں چلا گیا تو کنسٹرکشن بن گی جی بل کلمی دو کلموں کے ساتھ بل کلا مینی کلموں کے ساتھ بل اکلامی حق کے ساتھ بل حقی سبر کے ساتھ بس سبری نماز کے ساتھ بس سلاتی سبر اور نماز کے ساتھ کیونکہ اس باہ کو ہم سبر اور نماز دونوں کے ساتھ اٹیش کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو سبر اور نماز کے ساتھ یعنی ذریعہ کیا ہونا چاہیے سبر ہونا چاہیے اور نماز ہونی چاہیے اور مدد حاصل کہاں سے کرنی ہے اللہ سے ہمارا حال کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پڑھتی ہے تو سب سے پہلے ہم سے جانے والی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سبر ہم نہیں کر پاتے اور دوسرے اچھے پھلی نماز جاری ہوتی ہے نماز میں دلی نہیں رکھتا پڑھنے کو دلی نہیں کرتا نماز تو اصل میں یہ کیا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے تو اسم اللہ ہی اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ تو میں نے حرف جربا لگایا اس کی وجہ سے اسم جو ہے یہ حالت جرمے چلا گیا اور اسم اللہ پہلی حالت جرمے تو کنسٹرکشن بن گئی بھی اسم اللہ ہی لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی اسم کا حمزہ بھی حمزہ دلوصل ہے تو اب یہ ہو گیا جی بسم اللہ ہی کسی بھی اسم کے حالت جرمے ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں صرف دو وجوہات وہ دونوں اس کنسٹرکشنز میں آ گئیں حرف جرکہ پہلے آنا اور مضافلے ہونا بسم اللہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں ایسے لکھا جاتا ہے تیرہ نام اسم کا اب میں کہنا چاہتا ہوں تیرے نام کے ساتھ تو با شلو میں لگاؤں گا حرفیچر اسم حالت جرمے چلا جائے گا حمزہ دلوصل علیو کی صورت میں لکھا رہا جائے گا اور کنسٹرکشن بن جے گی بسم کا تیرے نام کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے رات کو سوتے وقت کی اللہ ہم بسم کا اموتو وآہیا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں